موسیقی یہ تصویریں دیکھ کر کہیں آپ کو یہ تو نہیں لگ رہا کہ یہ جنگ جیسے حالات بھارت اور پاکستان کی سیمہ پر بن گئے ہیں اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں تو آپ غلط ہیں کیونکہ ہریانہ کی کھٹر سرکار کے اشارے پر ہریانہ پولیس نے دیش کے اندر ہی کسانوں کے لیے جنگ جیسے حالات بنا دیئے کسانوں پر پولیسیاں بربرتہ کی تصویریں ہریانہ اور راجستان کو جوڑنے والے شاہ جہاں پور بوڈر سے آئی ہیں اس راستے دلی آ رہے ہیں ہزاروں کسانوں پر ہریانہ پولیس نے آسو گیس کے گولے چھوڑے کسانوں کی ٹریکٹرز کو بھی نشانہ بنایا گیا ایک جشمدید نے ہریانہ سرکار کے اوڈر پر ہوئی اس کاروائی کا ویڈیو بنا لیا ٹریکٹرز کو بھی نشانہ بنایا گیا ڈرائیور ہو جو ٹریکٹرز سے کھین رہے تھے جو ٹریکٹرز سے کھیچ رہے تھے کنٹینر کو اس ٹریکٹر کے اوپر آسو گیس کے لگاتار آٹھ دس گولے اور یہ دھرہا کے منور شیر گل چک گئے ہیں میری آکھوں میں بھی جلان ہو رہی ہے میں بھی پیچھے جاتا ہوں ایتھے بھی آنے آؤں گا بھائی ٹریکٹرز کے اوپر دس بارہ لگاتار گولے جا کے گئے ہیں آسو گیس کے بھائی جی دیو پانی دی دی تھوڑا دے دے پیرے کی مو گلا کر لیا ہے شاہ جانپور بوڈر پر موجود رامیشور نام کے کسان سے ہم نے فون پر بات کی رامیشور کا دعویٰ ہے کہ پولیس نے پہلے کسانوں کو آگے بڑھنے کی انومتی دی اور جب کسان بیریکیٹ سٹا کر آگے بڑھنے لگے تو ان پر آسو گیس کے گولے داگ دیے رامیشور کے مطابق پولیس کے اس کاروائی میں درجن بھر کسان گھائل ہوئے ہیں جب بھی کئی ٹریکٹرز میں بھی آگ لگ گئی اچھا یہ کل راستو گیس کے گولے دنگے تب کی بات ہے ہم ہم یہ کل کہتا یہاں سے راجستان سے کسان نکھ لیتے اور راجستان کے اور یہاں پولیس نے ان کی سہمتی سے بے جاتا ان کو یہاں سے نکلنے کے لیے اچھا تو سہمتی سے جانے کے بعد ہم انہوں نے اپنے سابی ندی کے پاس تھے کسانوں نے جیسے آگے بڑھنے کوشش کی دلی کی طرف ہم توڑ دیا توڑنے کے اپنان دولوں نے ہانسو گیس کے دولے گولے دنگے اور وہ ہانسو گیس کے دولے ان کے اوپر نہیں دنگے ان کے ٹیپ دو پر دنگے گئے جنگ کے مدان سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا یہ ہمارے لیے جنگ کا مدان ہے ہم ڈٹے ہوئے ہیں باکہ دیکھو وہ اپنا کام کر رہے ہیں ایک بار کے بعد کہنا چاہوں گا جو لڑکے ہم پر آپ سکر چھوڑ رہے ہیں یہ بھی ہمارے بچے ہیں کیونکہ پھوئی دیکھ لو سی آر پی آف دیکھ لو آر ایسی دیکھ لو کوئی بھی فورس دیکھ لو آپ اس میں آپ کو چانویں پرسنٹ بچے گرامین بھارت کے ملیں گے تو یہ تو بندے ہوئے آدیش سے پر لیکن جو ان کو ادیش دے رہی ہے سرکار اس کو ساتھ گدی آئے اور ہمیں دلی جانے کے لیے چھوڑا جائے راستہ کھولا جائے فلال کشانسا جہاں پور بورڈر پر ہی ڈٹے ہوئے ہیں کل ملا کر حالات کافی تنہ اپوراں ہیں آج کسان نیتاؤں اور سرکار کے بیچ باتچیت بھی چل رہی ہے لیکن باتچیت سے صرف ایک دن پہلے ہی کسانوں کے ساتھ اس طرح کی سکتی نے حل نکلنے کی گنجائش کو ہی کم کر دیا ہے اس کاروائی کے بعد کسانوں میں کافی آکروش ہے ایسے میں اگر آج بھی سرکار کے ساتھ کوئی بات نہیں بنی تو شاہ جہاں پور بورڈر پر حالات اور بگڑ سکتے ہیں بیورو ریپورٹ ڈششودر موسیقی